میں صرف یہ ارث کروں گا کہ جب بھی ملتا ہے وہ انداز جدہ ہوتا ہے چاند سو بار بھی نکلے تو نیا ہوتا ہے جہاں سے مجھے شیر یاد آ رہے ہیں تھوڑی سی مطلب میں نئی غزلیں بھی پڑھنا جاتا ہوں تو اگر میں کہیں میں تو بلبل ہوں میرا کام ہے گاتے رہنا بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاتے رہنا تو میں ارث کر رہا ہوں میں ارث کر رہا ہوں ابھی آج میری ایک کتاب کی یہاں آرث میں ہی جارہ ہوئی ماں ایک کتاب جو میں نے بہت شیر میں نے ماں پر کہے آپی لوگوں کی تربیت میں سیکھا بولنا میرے میں شیر ارث کر رہا ہوں ایک مطلع یہ ارث کیا ہے کہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے ایک مطلع اور ایک شیر یہ ارث کیا ہے کہ مجھ کو ہر حال میں بخشے کا اجالہ اپنا چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا شیر یہ ارث کیا ہے کہ میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو مدتوں ماں نے نہیں دھویا دپٹا اپنا میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو مدتوں ماں نے نہیں دھویا دپٹا اپنا ایک مطلع یہ ارث کیا ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے موتیرہ کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالہ ہو گیا ایک مطلع یہ ارث کیا ہے کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی آج جب میں حیدر آباد آیا تو معلوم ہوا کہ یہاں وہ نقسلیوں کی شناخت کے لیے کتے پالے جا رہے ہیں میں نے کہا تھا عجیب ہے اچھا حالانکہ اس میں ہمارا جو محکمہ پولیس ہے اس کی تفتیش نامکمل ہے کتے کہاں نہیں ہوتے صرف انہیں پہچاننا سیکھ لیں تو ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کتے بلیاں غریب یہ سب ایک جگہ رہتے ہیں امیر لوگوں کے گھر کے سامنے کتے اتے بھی نہیں آتے ہیں میں شیر میں ارث کر رہا ہوں سمات فرمائے مطلع یہ ارث کیا ہے کہ دل کو دکھنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہے دل کو دکھنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہے اس پرندے کو تڑپنا بھی نہیں آتا ہے اور اس کی فیاضی کا اندازہ لگا لو اس سے اس کے دروازے پہ کتہ بھی نہیں آتا ہے اس کی خیاضی کا اندازہ لگا لو اس سے اس کے دروازے پہ کتہ نہیں آتا ہے اور سوچتا ہوں کہ تیرے ہاتھ بھی پیلے ہو جائیں کیا کروں میں کوئی رشتہ بھی نہیں آتا ہے سوچتا ہوں کہ تیرے ہاتھ بھی پیلے ہو جائیں کیا کروں میں کوئی رشتہ بھی نہیں آتا ہے یہ مطلع میں یہ عرض کر رہا ہوں ہم گفتگو کریں گے غدل کی زبان میں سماجی بیبسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے سماجی بیبسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے کبھی نقسل بناتی ہے کبھی چمبل بناتی ہے سماجی بیبسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے سماجی بیبسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے کبھی نقسل بناتی ہے کبھی چمل بناتی ہے ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے دیئے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے دیئے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے اشیری ارد کر رہا ہوں کہ سنا ہے یہ ہماری بہنیں بھی تشریف فرمائیں دیکھیں اشیر کہ ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے دیئے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے سنا ہے